ڈی ڈی پریمیرز بیٹے کا دوسرا بیان کر دینا تو بہت بڑا پاپ ہے پر اس سے بھی بڑا پاپ تو چیت رام نے اس کے بات کیا جو اس کی درگتی کا کارن بن گیا تو دیکھنا مت بھولیے شری کنیش سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر اور اب بات کرتے ہیں آناند کوٹی برہمار نائک سائن بابا کی آج کے اس دھرواحق میں آپ دیکھیں گے کہ مالا بیواہ کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ سائن بابا کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے شری واسی سائن بابا کی پوجہ کرتے ہیں اور سویم بھو بابا کی جان لینا چاہتا ہے تم ہمارے جیون میں صبح کا سورج بن کر آئے ہو دیوا اس کارن میں فیرے لوں گی تو صرف تمہارے سائن بابا کی جائے بھگوان اگلی دیو کی جائے تجھے اب اپنے پران دے کر سویم بھو کی چنوٹی کا سامنا کرنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے یہ جانے کے لیے دیکھئے آناند کوٹی برہمار نائک سائن بابا سوموار سے شکروار رات آٹھ بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر منگل سودریک مریادہ میں آپ دیکھیں گے کہ رتیکہ کو مارنے کی دھمکی ملنے سے مانس پریشان ہو جاتا ہے اور ادھر جج آدیتے پرتاب کی وکیل بننے سے کرشنن حیران ہو جاتا ہے اور جج کے کہنے پر بولے گا جج کے کہنے پر شپ ہو جائے گا تو جیسے کچرے کو ساف کرنے کے لیے کبھی زمین پر آنا ہی پڑتا ہے تو کیا جج پریشنن کو سزا دلا پائیں گے یہ جانے کے لیے دیکھئے منگل سودر ایک مریادہ سوموار سی شکروار دوپہ ڈیڑھ بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر کیونکہ جینا اسی کا نام ہمیں آپ دیکھیں گے کہ سانیا سنیتا کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ہوئے موہن کو دیکھ لیتی ہے ادھر ڈاکٹر سنیتا کے ہونے والے بچے کی حالت ناسک پتاتی ہے اور دھر شب نم آنگن باڑی میں مہیلاؤں کو مرد اور عورت کے اس سمان ادھکاروں کے بارے میں بتاتی ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے کیونکہ جینا اسی کا نام ہے سوموار سے شکروار سبح ساڑھے گیارہ بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر تو آپ ان دھارواہی کو کا آنند اٹھائیے اور ہمیں یہی انومتی دیجئے نمسکر